نبسکار دوستو میں راج پانڈے آپ دیکھ رہا ہے آرسی ایم جوڑی ابھی کے لئے اس چپڈیٹ کی بارے میں بات کریں گے ہر ایک جانکار سب سے پہلے میں آپ تک پہنچانے کا پریاث کرتا ہوں وہی جانکار دیتا ہوں جو پورا ستیہ ہوتا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا واج کریں سمجھنے کا پریاث کریں میں بتانا کیا چاہتا ہوں پورا ویڈیو سن لیں گے آپ کو بھٹکنا نہیں پڑے گا پہلے خبر کے بارے میں بات کریں گے پہلے خبر پرانی پنسن کو لے کر ہے پرانی پنسن کی مانگ لمبے سمجھ سے چل رہی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانی پنسن کئی راجوں میں بحال ہو چکی ہے جہاں پر ویڈیو پی کے سرکار نہیں ہے اس طرح میں ویڈیو پی کے سرکار ہے پرانی پنسن پر بات کی جاتی ہے تو ویڈیو پی سرکار کے دور اس پر کوئی سارتھک جواب نہیں دیا جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کرمچاریوں کی دورہ بہت بڑی چیتاؤں نہیں دی گئی ہے کرمچاریوں کا کہنا کی دو جہ چوبیش لوگ سبح چناؤ کے پہلے پرانی پنسن بحال کرا کر رہیں گے اگر سرکار کی دورہ میری بات نہیں مانی گئی تو ایک اکٹوبر کو دلی میں پردرسن کریں گے کرمچاریوں کی دورہ جو کہا گیا ہے وہ اکمون ستی ہے اوپیس برہاپے کے لاتھی ہے اگر اوپیس کو بحال کر دیا جاتا ہے تو جان لیجے کرمچاریوں کیلئے اچھی خبر ہوگی لیکن برطمان سرکار ابھی اس موڑ میں نہیں ہے کہ اوپیس پر کوئی بات کیا جائے برطمان سرکار جو ہے اینپیس پر بات کرنا چاہتی ہے تو اوپیس چاہیے یا اینپیس چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب میں بات کروں گا پولی ٹیکنک ایڈیمیشن کو لے کر پولی ٹیکنک میں ایڈیمیشن کے آویدن اب دس تاریخ تک ہوں گے بیس جون سے پرستاوید پولی ٹیکنی پر اس پریچھا بھی آگے بڑھانے کو لے کر منتھن چل رہا ہے کم سے کم بیس سے لے کر تیسے دن تک آگے بڑھ سکتا ہے میری کرنٹ کی زانکاری کا انصار آپ کو معلوم ہوگا کہ سیمیشن پر اچھائے بھی ہونی ہے بارہ جون سے پرستاوید ہیں اسے بھی ٹالنے کی قوائے چل رہی ہے اس پر بھی منتھن چل رہا ہے یہاں بھی پریچھا ٹل سکتی ہے اب میں بات کروں گا اب سبھی کے جہن میں ایک سوال ہے ڈی ایلیٹ کی پریچھا پوشٹ پون ہوگی یا ویڈیو کی پریچھا پوشٹ پون ہوگی تو میں آپ سبھی بتانا چاہتا ہوں جس کی تیثی پہلے نردھاریت ہو چکی ہے جس کی تیثی پہلے نردھاریت ہو چکی ہے اس میں پریورتن ہونے کے سنکیت ابھی نہیں مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈی ایلیٹ پریچھا کو پوشٹ پون کر دیا جائے گا آگے بڑھا دیا جائے اس لیے آپ لوگ تیاری کرتے رہے بیڈیو کا ایڈیو کارڈ سات سے دس دن پہلے زاری کر دیا جائے گا ہم نے آپ کو بولا تھا کہ بہت جلد آئے گا یعنی کہ سولہ سترہ یا فیض جو ہے انیس بیز تاریخوں کیونکہ ورک چل رہا ہے سنٹر بھی کام چل رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایچھا ہوتا ہے کہ ایڈیو کارڈ اپلوڈنگ میں پرابلما جاتا ہے دکت ہو جاتا ہے اب بھیرتیوں کی شنکھیاں کافی ادھک ہے تو اگر سولہ سترہ کو نہیں آیا تو انیس بیز کو ضرور آ جائے گا آپ بیٹ کرئیے ایک دن ادھر ادھر ہو سکتا ہے اب میں بات کروں گا بی ایٹ پرویس پر ایچھا کو لی کر اومیار سیٹ میں گلتی پر نیچھا کریں گے ہستہ اچھر اگر اومیار سیٹ میں کوئی گلتی ہوتی ہے تو کچھ نیچھا کو ہستہ اچھر کرنا پڑے گا 15 جون کو 13 کینڈروں پر ہوگی بی ایٹ پرویس پر ایچھا 5810 اب بھیرتی ہوں گے سامل بیٹھک میں دیئے گئے نردیس تو اب تک کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور مہتبو زانکاری دینا چاہتا ہوں کینڈر کافی بنایا گیا ہے جس سے اب بھیرتیوں کو کسی برکار کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اب تک کی سب سے بڑی خبر بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں تبادلے کو لے کر بڑی خبر ہے کیبنٹ نے دی اس تھانہ انترن نیت کو منجوری منطری کی انمتی لینی ہوگی کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے کہ یوپی میں 30 زون تک ہو سکیں گے تبادلے 20 فیض دی ادھکتم ہو سکیں گے بیبھاگی اس طرح پر اس تھانہ انترن 3 سال تک زلے اور 7 سال تک منڈل میں تیناتی والے ہی آئیں گے دائرے میں 15 لاکھ کے قریب افسر اور کرمزاری سرکار کی بیبھاگوں میں کارت ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی مانگ بھی چل رہی تھی اور اس پر کام بن گیا ہے اب جس کو تبادلہ کرانا ہوگا وہ کر آ سکتا ہے اب میں بات کروں گا ایگری کلچر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی بھرتی کو لے کر ایگری کلچر ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی بھرتی میں بھیلم ہوگا پتر 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 پترے بیبھاگ کی دوارہ لکھے جا رہے ہیں کہ دیپارٹمنٹ میں بہت سارے پت کھالی ہیں اس کو بھرا جائے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ پھر 2022 سے اور 2023 سے ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں بہت ساری بھرتی آئیں گی اگر آپ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں نوکری کرنا چاہتے ہیں آپ ایگری کلچر کیے ہوئے ہیں بیہ سی ایجی ہیں تو آپ کا سنہرہ اوشر آنے والا ہے اس لئے اپنی تیاری پر تھوڑا فوکس کریں آگے کوئی اپ ڈیٹ ملے گا تو ضرور دوں گا پیسیس کے ریزلٹ پر کام شروع ہو گیا ہے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پیسیس کے ریزلٹ پر کام نہیں شروع ہو گیا ہے تو غلط ہے ہم نے آپ کو سب سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جون کے سیکنڈ پکھوارے میں پیڑام گھوست کیا جائے گا پیسیس کا پیڑام اس کے بعد فیڈنگ اس کے بعد آپ کا پیڑام کٹاپ بھی میرے دور بتا دیا گیا ہے کٹاپ جو ہے کیونکہ اب یہ ادھیاچن پہنچا نہیں ہے امید ہے کہ اسی مہینے کچھ اور پدوں کا ادھیاچن پہنچ جائے تو اگر پد جو ہے دو سو چالیس دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک ہو جاتا ہے یا دو سو اسی تک چلا جاتا ہے تو کٹاپ جو ہے پچاسی سے لے کر اٹھاسی کے بیچ میں رہے گا اگر جتنا پد ہے اتنا ہوا دس پانچ سیٹ میں بردی ہوئی مطلب دو سو رہ گیا ایک سو تیہتی سے بڑھ کے دو سو ہو گیا تو ستاسی سے لے کر اکیان بھی کٹاپ جا سکتا ہے اس لیے بیٹ کریے جو میں کٹاپ بتا دیا ہوں اٹھال ستیا ہی ہے اتنا ہی کٹاپ جائے گا اس سے بھی پریز جانے والا نئی ہے اب میں بات کروں گا UPSC پیٹی دوزار تیس کی نوڈیفیکیشن کو لے کر UPSC کے دورہ پیٹی دوزار تیس کا نوڈیفیکیشن کب تک زاری کیا جائے گا تو دوستو نوڈیفیکیشن پر کار اسی مہینے کے انڈ سے شروع ہو جائے گا تیرے دھر کر کے اور ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو نوڈیفیکیشن دیکھنے کو مل سکتا اگر سبتمبر تا اگر جتب میں بتا رہا ہوں اب ادھر پر قریبی شٹارٹ ہو جائے گی پریشہ آپ کی نومبر یا دسمبر ماہ میں کنڈیکٹ کرائی جا سکتی ہے تو پیٹ دوزار تیس کی تیاری آپ لوگ کریے کیونکہ پیٹ دوزار بائیس میں میں نے سنا ہے کئی لوگ کی نومبر بہت کم ہیں اور جس طرح سے پد آ رہے ہیں اور کٹاپ زارہ اس سے دیکھتے ہوئے پیٹ کے نیچے والے بیکار ہیں تو اگر آپ پیٹ سے اوپر اپنا نومبر کر لیتے ہیں پیٹ دوزار تیس میں یعنی کہ ستر و ہتتر تا پہنچا دیں تیہتر تا پہنچا دیں تو گارنٹیڈ ہے کہ آنے والی بھرتیوں میں آپ کو پلائی کرنے کا موقع ملے گا بھابیس میں آپ کو لوگر کی بیکنسی بہت ساری بیکنسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پورا ویڈیو سننے کے لئے دل سے دھنیباس ویڈیو کو سیر کرے لائک کرے ٹیلی گرام چینلل سے جا کر جوڑ جائے رسی ای نیو ٹوڈے ٹیلی گرام چینل ہے آپ ٹیلی گرام پر جائے چینلل کا نام سرچ کری آپ کو مل جائے گا سٹھیک زانکاری کے لئے میں وہی پوشٹ کرتا ہوں زانکاری جو پونڈ سٹھ ہوتا ہے اس لئے آپ گھبرائیے گا گھبرائیے گا مت کہ یہ پوشٹ نہیں آرہا جب میں بتاؤں گا تو صحیح بتاؤں گا انیتھا میں نہیں بتاؤں گا